جیسے کہ ہم پہلے اس بات کو پیش کر چکے ہیں کہ ڈاکٹر شجعہ اللہ تکفیری وہ حکمرانوں کی تکفیر کرتا ہے اور اس حوالے سے ہم نے کچھ کلپس پیش کی ہیں سیکنڈلی ہم نے یہ پیش کی ہے کہ وہ کس طرح پاک آرمی کی تکفیر کرتا ہے اور اس نے جرنل زیال حق کو بھی مسلمان تسلیم نہیں کیا یعنی اپنے ہی امام اپنے ہی لیڈر یعنی اپنا ہی وہ بندہ جیسے وہ اپنا بڑا امام مانتا ہے جیسے کہ عبداللہ اعظام اس کی بات کو بھی تسلیم نہیں کیا کہ انہوں نے زیال حق صاحب کو لیڈر وانا مسلمان لیڈر وانا تو اس بات کو بھی تسلیم نہیں کیا یہ دو باتیں ہم بلکہ یہ تین باتیں ہم پیش کر چکے ہیں اب چوتھی بات کی طرف آ جائیں کہ یہ جو لوگوں کو باور کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ سلفی ہے یا یہ سلفی نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے یہ سلفی نوجوانوں کو یہ تاثر دیتا ہے کہ وہ بھی عقیدہ اہل حسنہ والجماع اہل حدیث عقیدہ کے اوپر ہے جبکہ یہ بات دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے آپ دیکھیں کہ اس کے علماء کون ہیں کن سے وہ علم لیتا ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تو شیخ ابن عباد رحمت اللہ علیہ یا شیخ ابن حسیمی رحمت اللہ علیہ یا دوسرے آل حدیث میں شاہ کا نام تو لے گا لیکن اصل اس کے علماء ہیں کون جن کا وہ تارف پیش کرتا ہے تو وہ آپ خود سنیں کہ وہ کس طرح علماء کا اپنے علماء کا تارف پیش کر رہے ہیں اور اس وقت اگرچہ خلیفہ موجود نہیں ہے تو علماء امراہ ہیں صرف وہ علماء جو حق بتانے والے ہیں حق پر قائم ہیں الطائفہ المنصورہ کے جو ارکان ہیں فرد ہیں جو ان کے عائمہ ہے جیسے ناصر بن حمد الفہد اپنے علماء کا تارف بھی ضرور کروانا چاہئے جیسے ناصر بن حمد الفہد اپنے علماء کا تارف بھی ضرور کروانا چاہئے جو مدت سے سعودیہ کے جیل میں پڑھے دیافتہ علماء کے اور مصر میں بھی وہ صلفی عقائد سے روشنی پائے ہوئے محمد کتم چونکہ دونوں چیزوں کے حامل تھے اخوانیوں کے جوش کے بھی اور صلفیوں کے منحج کے بھی محمد کتم چونکہ دونوں چیزوں کے حامل تھے اخوانیوں کے جوش کے بھی اور صلفیوں کے منحج کے بھی انہوں نے پوجی جانے والے قبرے اور قبے گرائے اور یہ کام ابو عمر عراقی کے ذن میں آیا اور یہ کام ابو عمر عراقی کے ذن میں آیا لا ریب ولا شک یہ سعادت انہیں پہنچتی ہے سب سے پہلے یہ کام دنیا میں اس دنیا میں یہ عظیم کام ابو عمر عراقی سے ہوا ابو عمر عراقی سے ہوا الحمدللہ پھر یہ کام سومال میں ہوا پھر یہ کام افغانستان میں ہوا باز جگہ پھر یہ کام منگل باغ نے اب آپ نے سنا تو اس نے تعرف پیش کیا پہلا نام کس کا پیش کیا اپنے علماء کے تعرف میں ناصر الفاد کا جو کہ سعودیہ کے جیل میں جو سعودی حکومت کی بھی تکفیر کرتے ہیں اور جنہ کے بارے میں خود یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ سعودی حکومت جو یہ کفر کے اوپر کھڑی ہے یہ کافرہ حکومت ہے حکمرانوں کی تکفیر کرنے والے جن کو دو سعودیہ کے عالم بھی یہ سلفی ماننے کو تیار نہیں انہیں کے سعودی جو بڑے کبار علماء ہیں وہ ان کو تکفیری اور خارجی جانتے ہیں اور یہ اس کا اپنا امام بناتا ہے یہ اس کے علماء ہیں دوسرا نام کس کا ملا؟ محمد کتب کا جو کہ سید کتب کا بھائی ہے وہی اس کے نظریات ملتے جلتے اپنے بھائی سے اخوانی یعنی دوسرا ملا اخوانی ایک ملا پائے کا تکفیری دوسرا ملا اخوانی اور تکفیری دونوں جمع اس میں اب اس کو بھی باور کروا رہا ہے کہ اخوانیوں کا جوش اور سلفیوں کا عقیدہ یہ وہ تو یہ ساری چیزیں اس طرح نہیں بنتی دو نام جو پیش کی اپنے علماء میں سے دونوں بل اتفاق اہل حدیث علماء دنیا میں کہیں بھی ہوں دو عالم بھی ان کو سلفی ماننے کو تیار رہی ہیں تیسرا نام حضرت کو کس کا ملا؟ لوگوں گمراہ کرنے کے لئے کہا کہ انہوں نے قبریں گرائیں وہ جو داعش تنظیم ہے اس سے پہلے جو پرانا ان کا لیڈر تھا وہ تھا ابو عمر البغدادی یہ وہ خارجی ہے جس خارجی نے فساد شروع کیا سارا اور اس خارجی کے مرنے کے بعد لیڈرشپ چینج ہوئی ابو حمزہ المعاجر یا جو سرے لوگ آئے پھر اس کے بعد یہ داعش کا لیڈر ابو بکر البغدادی آئے اب تیسرا کون ملا؟ تیسرا کون کو اپنا شیخ الاسلام ملا؟ وہ ابو عمر البغدادی جو کہ خارجی تھا دنیا میں ایک اہل حدیث پہلے میں نے دو کہتا اب ایک کہتا ہوں ایک اہل حدیث عالم بھی نہیں ہے ایک سلفی عالم بھی نہیں ہے عراق کے سلفی عالم لے آؤ جو ان کو اہل حدیث ماننا کو تیار ہو وہ بھی خارجی تیسرا بھی خارجی ملا تو یہ ان کے علماء ہیں اور پھر یہاں بات اینڈ نہیں ہوئی یہاں بات اینڈ نہیں ہوئی اپنی تقریروں میں سفر الحوالی اب بات سنیں سفر الحوالی سفر الحوالی کو بھی یہ بڑا امام مانتے اور خود اس شخص کا ڈاکٹر شجا اللہ تکفیری کا اپنا بیٹا وہ سفر الحوالی سے جا کے ملا ہے اس نے ملاقات کیا اور اس نے دسلیم کیا ہے کہ میرے بیٹے نے سفر الحوالی کو کہا کہ آپ کی کتابیں اور آپ کے نظریات جی ہیں وہ ہمارے اببا پڑھاتے ہیں ادھر اور وہ بڑے خوش ہوئے حسن عبداللہ جیسے سفر حوالی کو میرا بیٹا ملا یہ عبداللہ ماشاءاللہ حسن عبداللہ اس نے جا کر بتایا کہ ہمارے اببا جان آپ کے رسالے میں پڑھاتے ہیں میں نے بہت سفر کے رسالے یہاں پر پڑھے پڑھائیں اور ہمیں آپ کے ماشاءاللہ رسالوں سے آگاہ کرتے ہیں تو کہتا ہے اتنی دیر ہمارے لئے دعا کرتے ہیں اتنی دیر ہمارے لئے دعا کرتے ہیں کہ میری آنکھوں میں بھی آنسو آگش اور اس کی آنکھوں میں کیسے یہ لوگ ہیں کتنی محبت کرنے والے ہیں امت کے ساتھ اور پھر اس سے محبت کے طور پر اپنا کارج لے گیا اس کا حسن تھا اس نے کہا اگر پاکستان میں آئے تو آپ ہمارے مہمان ہوں کہتا ہے ضرور اور کارج لے گیا کہ کب آنا اور کب مہمان ہوں محبت کرنے والے لوگ تو سفر الوالی کے کون سے نظریات ہیں میں یہاں یہ بھی ذکر کر دوں کہ سفر الوالی وہ اخوانی تکفیری ہے جس نے محدث الامام الشیخ الالبانی رحمہ اللہ کے حوالے سے کتاب لکھ ماری اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ مرجی ہیں یہ سب سے پہلا تھا ابو قطعہ وغیرہ تو بعد میں انہوں نے شروع کیا تھا سب سے پہلا حوالی نے یہ فتنہ اٹھایا تھا تو اس حوالی کو تمہارا بیٹا ملا اور تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ تم وہ اس کھاتے ہو اب ان کے بارے میں بھی صرف دو سعودیہ کے سلفی عالم نہیں ہیں جو کہتے ہوں کہ وہ سلفی ہے میں اس میں نہیں جا رہا ان کے اپنے نظریات ہیں وہ انشاءاللہ کسی علاقہ نشست میں ہم ذکر کر دیں گے لیکن ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اب یہ وہ وہ علماء ہیں کہ ایک ملا پائے کا خارجی دوسرا ملا پائے کا خارجی تیسرا ملا پائے کا خارجی چوتھا ملا اخوانی پنچمہ ملا دیشی خارجی یہ تو تمہارے علماء ہیں یہ تمہاری عالت ہے اب بھی تم کہتے ہو یا علیہ حدیث ہو ہم علیہ حدیث نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ ان خارجیوں سے پڑ جائیں یہ خارجیوں کے مولوی دیکھیں کون ہے پاکستان میں بھی کوئی دو عالم کوئی اردو سپیکنگ کوئی دو عالم پاکستان یا اندوستان کے ایسے نہیں ہیں جو ان کو عالم ماننے کو تیار ہوں یعنی جن کے یہ نام پیش کر چکے ہیں جو کہ سلفیوں کے دشمن ہیں تو یہ ان کے علماء ہیں آپ خود سنیں کہ کیا ان کے یہ علماء ہیں ان سے یہ علم لیتے ہیں اور یہ معاشرے میں سارا بگاڑ پیدا کر رہے ہیں تو جس طرح ہم یہ بات پیش کر چکے ہیں کہ ان کے جو علماء ہیں وہ کون ہیں سارے کے سارے تکفیری سارے کے سارے اخوانی اب ان خارجیوں سے یہ علم لیتے ہیں اور خارجیوں کو اپنا امام قرار دیتے ہیں جیسے یہ کہا کہ موجودہ دور میں عمراء نہیں ہیں تو علماء ہی عمراء ہیں اور اس میں نام کون سے پیش کیے ناصر الفاد اس میں نام کون سے پیش کیے محمد کتب اس میں نام کون سے پیش کیے اب عمر البغدادی یہ ان کے مولوی ہے یہ ان سے علم لیتے ہیں یہ ان کو بڑا سمجھتے ہیں جو سب خارجی اتفاقی خارجی اب بندہ تکفیری ہو بندہ خارجی ہو جیسے کہ ڈاٹر شجاللہ اور بندہ سید کتب کا دیوانہ نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا یعنی کہ رستہ سید کتب کے اوپر ہو اور سید کتب کا دیوانہ نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا اور یہ بھی دیکھ لیں اس نے اپنی کلپ میں یہ بات کہہ دی سید کتب کے بارے میں کہ وہ بہت بڑا عالم تھا وہ قرآن کا بہت بڑا عالم تھا اور اس نے ایک زاویے سے قرآن کی بہت خدمت کی اور ساتھ میں لوگوں کو دوکھا دینے کے لیے یہ کہا کہ بیسیاں اختہ ہو سکتی ہیں بھئی جس کی اختہ صحابہ کے بارے میں ہے اس کے پر پاس پھر کیا رہ گیا ہے عقیدہ رہ گیا ہے اس کے پاس اور علماء عرب نے سب سے زیادہ جھرہ جو اس کے اوپر کی ہوئی ہے رد کیا ہوئے علماء عرب نے یعنی کہ دو سلفی عالم بھی اس کو صحیح منہ جو رقیدے میں ماننے کیلئے تیار نہیں لیکن انہوں نے اپنا امام بنایا کیونکہ یہ تکفیری ہیں گویا ان کا تو امام ہے وہ آپ خود سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں سید کتب ماشاءاللہ سید کتب مجاہد تھے موشد تھے ان میں بیسیوں اختہ ہیں اس لیے کہ انہوں نے زانو تلمس بقائدہ علماء کے ہاں حاصل نہیں کیا اور وہ مدارس سے بقائدہ اس طرح سے تعلیم حاصل کر کے نہیں نکلے کہ وہ اسلامی علوم کے تمام پہلوں سے اس طرح ایک عالم پڑا لیتا واقف ہوتا ہے اس طرح واقف ہوتا واقعی بہت بڑے عالم میں قرآن کے ایک خاص زادیہ کے بہت بڑا قرآن کا فام دنیا کو دینے والے ہیں آپ نے سنا کہتے ہیں کہ وہ بقاعدہ کسی مدرسے سے انہوں نے علم تو آصل نہیں کیا بقاعدہ انہوں نے کسی ادارے سے علم آصل نہیں لیا علماء کے پاس بیٹھ کے انہوں نے علم نہیں سیکھا لیکن وہ عالم ہے اب یہاں اپنا دفاع کر دیا خود بھی اسی طرح کیا نا صاحب نظر زکام کے ڈاکٹر خود بھی ادھر ادھر سے نقل مار ادھر ادھر سے پڑھ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ خود بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں دینی لحاظ سے کون ہے تمہارے ساتذہ حدیث میں اجازہ کس کے ساتھ تم نے لیا ہے حدیث تم نے کس کے پاس پڑھی ہے لاہور شہر میں تم راتے ہو اور لاہور شہر میں بڑا کبار علماء الہدیس موجود ہیں کس کے پاس تم جا کے بیٹھے ہو کون تمہارا استاد ہے بے استادہ خود اور بے استادہ کے استاد بھی بے استادے یہ تو حالت ہے تو سید کتب ان کا امام ہے سید کتب کے یہ دیوانے اب بھی کوئی کہے کہ یہ الہدیس ہیں یہ سلفی ہیں تو یہ ان کے خارجی ہونے کی یہی دلیل کافی ہے موجودہ دور کے خارجیوں کو توحیدی اور سلفی قرار دینے کے اوپر تلے ہوئے ہیں ناکام کوشش کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ لڑنے والی جماعتیں ہیں جتنی بھی یہ تنظیمیں ہیں تو یہ سارے کے سب کا عقیدہ توحیدی عقیدہ ہے سارے توحید کے عقیدے کے اوپر ہیں کون کون زبط نسرہ کون کون ادائش دائش پھر میں نام لے دوں ایک بار دائش خارجیوں کی تنظیم وہ بھی اسی طرح قائدی اسی طرح دوسرے تیسرے اسی طرح ملہ امبر دیوبندی اسی طرح طالبان یہ سارے لوگ بھی کون ہیں توحیدی اب یہ ان کے توحیدی ہیں آپ خود سنیں جتنے مجاہدین ہیں اس وقت ان کی فکر ہے کہ الحمدللہ وہ سلفی فکر ہے آپ اٹھا کر لیکھ لیں جائش الاسلام جس پر بڑا سختہ سخت فتوہ دے رہے یا دائش والے یا خلیفہ ابو بکر سخت فتوہ دے رہے یا دائش والے یا خلیفہ ابو بکر بہت سخت فتوہ ان کی جماعت کا اس پر میں فتوہ نہیں نکل کروں گا میں اختلاف میں پیدا کرنا چاہتا ان کا میں نے عقیدہ پڑا میں اشش کر اٹھوں توحید خالص اگر آپ ان کا عقیدہ پڑھتے خلیفہ والوں کا توحید خالص ہے اگر آپ ان کا عقیدہ پڑھتے خلیفہ والوں کا توحید خالص ہے یفیر غلطیوں کے باوجود اور ان کا عقیدہ جب ہاتھ نصرہ والوں کا پڑھتے رافدین کا عقیدہ تو این توحید خالص جب ہاتھ نصرہ والوں کا پڑھتے رافدین کا عقیدہ تو این توحید خالص بلہ عمر کا عقیدہ پڑھتے تو این توحید خالص الحمدللہ بلہ عمر کا عقیدہ پڑھتے تو این توحید خالص الحمدللہ تو سنا آپ نے کہ یہ یہ ان کے توحیدی ہیں اب کوئی بات پیچھے رہ گئی اب بھی کوئی آل ادیس یہ کہے کہ ڈاکٹر شجاولا یہ تکفیری نہیں یہ خارجی نہیں تو تف ایسے بندے کی اکل کے اوپر ایسا بندہ خودی خوانی اور خودی خارجی اور تکفیری ہوگا جو اس کو اب بھی تکفیری نہ سمجھے خارجی نہ سمجھے ہم نے اس کا ایک ایک کلپ نکال کے رکھ دیا سامنے اب اس کے بعد بھی اگر تو یہ کوئی کتابیں لکھنے والا تو اس کی کتابیں ہم رکھ دیتے لیکن اس کی ہوائی بات نے اسی طرح گھومتی ہے تو ہم نے بھی اسی طرح پھر نکالی لوگوں کے سامنے اس کی اپنی زبانی کوئی بات ہم نے اپنی طرف سے نہیں لگائی اس کی اپنی زبانی آپ نے سنا کہ اس نے کیا کیا کہا توہیدی کون ہے یہ سب کے سب دائشی اور یہ خارجی اور یہ قائدی اور یہ وغیرہ وغیرہ یہ سب کون ہے یہ سارے توہیدی ہیں یہ حضرت کا عقیدہ ہے یہ حضرت کا منج ہے یہ حضرت اہل ایدیس ہیں یہ حضرت فسادی ہیں یہ خارجی ہیں پاکستان کے دو اہل ایدیس عالم بھی تمہیں اہل ایدیس ماننے کیلئے تیار نہیں کیا بات کرتے ہو تم تمہارا پالا پڑھائے کسی اور سے تم پاگل بناو اور لوگوں کو جو بندہ تمہارے خلاف کتاب لکھے جو بندہ تمہارے خلاف کام کرے اور تم اس کی باتوں کو گول مول کرنے کی کوشش کرتے لیکن اب نہیں ہوگا اب ہم نے کھلے کھلے کلپ سامنے رکھ دیئے تمہارا دجل ہم نے واضح کر دیا کہ تم کتنے بڑے دجال اور کتنا بڑا تم نے جو دجل کیا ہوگا ہے قوم کے ساتھ اور جیسا کہ آپ سن چکے کہ ڈاکٹر شجاولہ تکفیری نے خارجیوں کی حمایت کی یعنی اپنے علماء کا جب تعارف کرایا تو ان میں سید کتب سفر الحوالی ناصر الفاد عمر البغدادی ابو بکر البغدادی اور دیگر لوگوں کا جبات النصرہ دائش طالبان یعنی جن کے خارجی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے ان کا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ہمارے علماء ہیں یعنی ان کا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے یہ علماء ہیں ہمارے تو میں کہوں گا نظل بخار کے ڈاکٹر یہ تمہارے علماء ہو سکتے ہیں ان خارجیوں سے عالو الحدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ اپنے خارجی علماء اور اپنی آراء اور اپنے نظریات اپنے پاس رکھو اور میں یہ بات ارس کروں گا کہ جناب یہیں پہ نہیں رکھے دائش کی تائد کی جبات النصرہ کی تائد کی طالبان کو تحیدی قرار دیا جبات النصرہ والوں کو تحیدی قرار دیا اس کے علاوہ دائش والوں کو تحیدی قرار دیا یہی نہیں رکھے صاحب سید کتب کو سید کتب جیسے خارجی کو تو اس کو جو انا اپنے امام بنائے بیٹھا یہ ڈاکٹر شجا اللہ تکفیری تو اب بھی اس کے تکفیری ہونے میں کسی کو کوئی شک ہے تو میں کہوں گا کہ اگر اب بھی کوئی شک کرتا ہے تو اس کے عقل پہ مجھے حیرت ہے یہ اب جو میں بات ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے صوفی محمد کے حوالے سے صوفی محمد نے جو نفاظ شریعت کی تحریک چلائی تھی جو کہ خارجی تھا فوت ہو چکا ہے تو خارجی بھی تھا دوبندی بھی تھا حیاتی بھی تھا تو اس خارجی کی بھی اس نے جو ہے نا حمایت کری ہے صوفی محمد کی یعنی شجا اللہ تکفیری کو ملا بھی تو خارجی تکفیری یعنی کہ چونکہ خود خارجی ہے نا تو جیسا بندہ ہوتا ہے ویسے ہی اس کو چاہیے ہوتے ہیں لوگ یعنی کہ جیسے خود اس کے عقائد و نظریات ہوتے ہیں تو ویسے ہی وہ عقائد و نظریات والوں کو پسند کرتا ہے آپ دیکھ لیں گمراہ ہمیشہ گمراہ کو پسند کرے گا اور ایک سیول عقیدہ جو ہوگا وہ سیول عقیدہ یعنی پختہ منچ والے کو پسند کرے گا تو یہ خود خارجی ہے تو اس کو پسند بھی کون آتے ہیں سارے خارجی تکفیری تو دیکھیں کس طرح یہ ہے نا صوفی محمد کی تاریف کر رہا ہے وہ کلپ سنیں معلہ کے وہ جانتے انہو حق کہ یہ خط ہے جبکہ یصفی محمد کو اجازت بھی دے چکے ہیں جبکہ یصفی محمد کو اجازت بھی دے چکے ہیں کہ تُم محمد رسول اللہ قل اللہ علیہ وسلم کو ریاضت کی قیادت دے دو اور ان کی قیادت میں اپنی رضا خالوم ہوتا ہے کہ انہوں نے گواہی دی کہ وہ محمد کے دین پر ہے تب بھی یہ اسے مارتے ہیں اور کفار کے دین کی حماعہ کرتے ہیں جیسا کہ آپ سنچکے ہیں کہ اس نے صوفی محمد کے حوالے سے کیا کہا کہ تب بھی یہ اسے مارتے ہیں اور کفار کے دین کی حمایت کرتے ہیں یعنی پاکستانی گورنمنٹ کو کہہ رہا ہے کہ کفار کے دین کی حمایت کرتے ہیں یعنی کافر ہیں اور تب بھی یہ اسے مارتے ہیں یعنی کہ سیدھا سیدھا یہ پاکستانی گورنمنٹ کی جو ہے اس نے تکفیر کری ہے صوفی محمد جو حیاتی بھی تھا خارجی بھی تھا یعنی خارجی تکفیری بھی تھا دیوبندی بھی تھا گئے کہ ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جبکہ تم اپنی تقریروں میں اس بات کا اقرار کر چکے ہو جیسا کہ ہم نے کلپ پیش کیا کہ تم نے یعنی صوفی محمد کی حمایت کی یعنی اس کے کام کو تم نے سرائے اور کہا ہے کہ یہ اچھا آدمی تھا یعنی صوفی محمد کی تم نے حمایت کی ہے تو میں کہوں گا اب بھی کسی کو شک ہے اس کے خارجی تکفیری ہونے پر یہ پکا تھکا تکفیری خارجی ہے